یہ امام غزالی رحمت اللہ کی ایک کتاب جس کا نام عقیدہ اور اس کی شرعہ لکھی ہے شیعہ ذروق نے شیعہ ذروق کے بارے میں آل حضرت فاضل بریلی بھی رحمت اللہ لگا فتاہ و رضویہ جلد نمبر انتی اور سبہ نمبر پانچ سوپین سٹھ اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ مصنف کتاب حاضر شیعہ ذروق علیہ رحمت حضرت عرفہ وآلہ امام العلماء نظام الاولیاء حضرت سیدی احمد ذروق مغربی قدس سرہ استاذ شمس الدین لقانی و امام شعبدین قستلانی عبدال سبہ و محققین سوفیہ میں سے ہیں شریعت و طریقت و حقیقت کے جامع علماء ان کے تلمز ان کے تلمیز ہونے پر فقر کرتے ہیں سبہ ذکر سے وراؤ وراؤ ہے یہ آلہ حضرت رحمت اللہ ان کی تعریف کی ہے اب دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اس جیسے کوئی احماقت نہیں کہ بات آپ کو کچھی بتلاوں قیامت کے میدان میں میں بھی پیش ہوں آپ بھی پیش ہوں آپ کے لئے بھی رسوائی کا باعث بنوں خود بھی رسوائی ہوں یہ تو کسی دانشمند کی سوچ نہیں ہو سکتی لیکن اب میں لوگوں کے ڈر کی وجہ سے وہ تو آپ کو کس طرح چھپا ہوں جو واقعہ در موجود ہے بسنا کہ جو حضرت علیہ کو افسر سمجھے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو امام حسن افسر سمجھے تو امام حسین افسر سمجھے تو جعفر سمجھے تو تمام آشمی جتنے ہیں ہزاروں کی تعداد ہے آشمیوں میں ایک بھی ایسا آدمی نہیں جو حضرت حضرت قرار کو افضل سمجھتا ہے ہاں ریکارڈ بات موجود ہے یعنی خاندان کا جو جدی پشتی خاندان ہے حضور کا اس خاندان کا ایک بھی ممبر ایسا نہیں جو حضرت علیہ سے کسی دوسرے کو افضل سمجھتا ہے حضور کے چچا عباس افضل سمجھتے ہیں ان کی ساری اولاد افضل سمجھتے ہیں عمر بن عبدالعزید بن امیہ میں سے خلیفہ ہیں جن کو خلیفہ راشد مانا گیا وہ افضل سمجھتے ہیں ہاں ریکارڈ موجود ہے جو ان کو افضل سمجھیں وہ مسلمان ہی نہ رہا تو پھر یہ کدھر گئے ابھی ان کی فیضت پیش کرتے ہیں وہ کون کون سے لوگ ہیں والجمہورو علا ترتیب الخلافت کما کال المعلف یہ امام غزالی کی رولین ہے جو عام طور پر تدسی مورن کے دن کے منانے کو بھی ناجائج کہتے ہیں کیونکہ بنو عباس کے دور کے آدمی ہیں نو والا خلافہ فی افضلیت بات وفاتی یعنی ان کے حضور کے وفات کے بعد ان کے افضل ہونے میں کوئی شک نہیں والجمہورو علا ترتیب الخلافت اور جمہور کا مذہب یہ ہے کہ ان کی افضلیت اس ترتیب سے ہے کہ جس ترتیب سے خلافت ہے لیکن یہ مذہب جمہور ہے یہ اجماع امت نہیں کیوں بھئی آگے بتا چکا ہوں وقلیلم من عبادی شکور اس کو وجہ بیان کیا ہے حضرت علامہ ابوبکر جساس نے جن کا سن وفات تین سو ستر ہے اور چند واسطوں سے امام غنیفہ کے شاگر دیں ان کو اپنے دور میں اپنے وقت کا امام غنیفہ تسریم کیا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ قرآن کا یہ ارشاد ہے وقلیلم من عبادی شکور جو میرے شکر گزار بندرم کی تعداد تھوڑی ہے ان کا قلت کو وجہ گبرائی سمجھنا یہ تو قرآن مجید کی مخالفت ہے اب تو میرا خیال اس میں کوئی شکر نہیں رہنا چاہیے کہ یہ امام غزاری کا اکوٹیشن ہے اور اس کی شرح علی کے شاہ ضروق شازلی نے جن کا سن وفات آٹھ سو نونانوے ہے اور یہ آہ شازلی طریقے کے بزرگ ہیں آلہ حضرت ان کی بہت تعریف ہے تو آلہ حضرت جن کی تعاید کرتے ہیں جن کی تعریف کرتے ہیں جن کو کہتے ہیں ان کے علم و فضل میں روحانیت میں کوئی شک نہیں سات عبدالوں میں یہ ایک عبدال ہے اپنے وقت کے یہاں تک انہوں نے تحقیق کر کے چھوڑی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مزلہ افضلیت جائے یہ مذہب جمعورہ یہ اجماع نہیں ہے کیوں یہ ہے حضرت امام غزاری کے استاد ہیں امام الحرمین شیخ جوینی غزاری رحمت اللہ کے استاد ہیں ان کا نام ہے امام الحرمین وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ان کو پہلے خلیفہ بنانے پر وہ اسرار کرتے ہیں کہ جس کو پہلے خلیفہ بنایا گیا وہ افضل ہے یہ رائے غلط ہے اس لئے کہتے ہیں کہتے ہیں یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ جس کو خلیفہ بنایا جائے وہ افضل ہی ہے ان کا افضل ہونا چاہیے مگر اس کے افضل کو خلیفہ بنانے میں اگر کوئی مشکلات ہوں یا کوئی گڑھ بڑھ مچتی ہو یا اس نے بندے بہت مارے ہوں لوگ کہیں کہ جناب ہم اس کو خلیفہ نہیں ماننا چاہتے میرے ابے کو مارا ہے میرے بیٹے کو مارا ہے میرے داماد کو مارا ہے میرے سالے کو مارا ہے تو اگر اس کے بنانے میں کوئی امر مانے ہو تو پھر کوئی بھی آدمی جو اس کا اہل ہو مفضول ہو کرکے اس کو بنایا جا سکتا ہے اور وہ کہتے ہیں یہ دلیلیں جو ہیں یہ اس کو قطیت کے درجے تک نہیں پہنچاتی ہے کہتا ہمارے سامنے تو کوئی اٹال دلیل ایسی نہیں آسکی جو یہ بتائے کہ ان خلیفوں میں سے فلان خلیفہ دوسرے سے افضل ہے اٹال دلیل تو ان کے ہاتھ نہیں آئی یہ ہیں استاد حضرت امام غزالی کے کتاب کا نام ہے کتاب الارشاد یہاں ایک مولوی صاحب کے سامنے کسی ساتھی نے ذکر کیا کہ شاہ صاحب نے کتاب الارشاد کتاب الارشاد تو کل کے لکھی ہوئی ہے ہم تو اس کو جانتے ہی نہیں ہیں کسی مولوی کے لکھیں انہوں نے کہا امام غزالی کے استاد کی کتاب ہے چار سو اٹھا سنے وفات ہے امام غزالی کا پانچ سو پانچ ہے ہے اس کا رد کرتے ہو